موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیر لائنز پاکستان چین کی ترقی کے موڈل سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ سی پیک پر مشترکہ وارکنگ گروپ کے مضبط نتائج برامد ہوئے سی پیک پاکستان اور چین کی دوستی کی آہنی علامت ہے نیپ ترامیم کیس بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف نے تو کہا تھا نیپ کا مقصد کرپ سیاستدانوں کو سسٹم سے نکالنا ہے وفاقی حکومت کی عمران خان کے وکیل تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کراچی میں صرف اسٹریٹ کریم نہیں بلکہ دہشتگردی ہو رہی ہے حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے نوے ہزار وارداتیں ایک سال میں ہوئی ہیں کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ میں آتش زدگی تین مسافر جان بہاک مسافر کوچ میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے ریس کی حکام کا کہنا ہے کہ کوچ میں 28 مسافر سوار تھے شہر قائد کراچی میں تیز ہواوں کا راج مطلع جزوی عبرالود لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں توفانی بارشوں کی پیشنگوئی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے چند مقامات پر بارش کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی عرب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, لائٹو امیگریشن لائٹو امیگریشن ڈیوہرین ڈیوکو خیلی ڈیوکو خیلی ڈیوکو خیلی بیوکو خیلی ڈیوکو خیلی ڈیوکو خیلی چیز order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان چین کی ترقی کے مارڈل سے استفادہ کرنا چاہتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان چین کی ترقی کے مارڈل سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وزیر آزم محمد شہباز شریف سے چائنہ انٹرنیشنل کوپریشن ایجنسی کے چیرمن لوز آو ہوئی نے بیجنگ میں ملاقات کی وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان چین کی ترقی کے مارڈل سے استفادہ کرنا چاہتا ہے پاکستان ریلوے مین لائن ون کی اپگریڈیشن منصوبے میں چین کی سرمایہ کاری کے خواہ ہیں وزیر آزم نے سی پیک کو پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کی اہنی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ سی پیک کے تحت سماج اقتصادی ترقی پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے مصبت نتائج برامت ہوئے ہیں چیئرمن سی آئی ڈی سی اے نے مختلف شعبوں میں چین پاکستان تعاون کو مزید گہرہ کرنے کے عظم کا اظہار کیا انہوں نے بنیادی دھانچے کی ترقی موسمیاتی تبدیلی کے رد عمر اور انسانی وسائل کی ترقی بشمول بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیف اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیئیٹیف کے تحت جاری منصوبوں میں دو طرفہ شراکتداری کو بڑھانی کی ضرورت پر بھی سور دیا سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات ہوئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سمات ہوئی سمات کے آغاز پر سابق وزیر عظم عمران خان کو بزریا ویڈیو لنگ عدالت میں پیش کر دیا گیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے مقدمے کی سمات کی جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخین جسٹس اثر من اللہ جسٹس حسن ازر رزوی بینچ کا حصہ ہیں چیف جسٹس نے نمارکس دیا کہ کیا آپ صرف سیاسی احتساب چاہتے ہیں اس وقت خواجہ حارس نے کہا کہ ہم نے نیب آرڈیننس انس سنے نانوے چیلنج نہیں کیا ہم نے نیب ترامیم دوہزار بائس چیلنج کی تھی میں بینچ پر اور انٹرا کوٹ اپیلوں کے قابل سمات ہونے پر دلائل دوں گا سپریم کورٹ میں مرکزی درخواست قابل سمات تھے اس موقع پر جسٹس اثر من اللہ نے اس افسار کیا کہ نیب ترامیم سے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں کیا آپ کو نیب پر مکمل اعتماد ہے خواجہ حارس نے بتایا کہ میں دلائل دوں گا کہ اقلیتی رائے درست نہ تھی جسٹس اثر من اللہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ نوے روز کے نیب ریمانڈ سے مطمئن ہیں کیا آپ پچاس کروڑ سے کم کرپشن پر بھی نیب کی کاروائی کے حامی ہیں نیب جس انداز میں گرفتاریاں کرتا تھا کیا وہ درست تھا وکیل خواجہ حارس نے کہا کہ نیب میں بہت سی ترامیم اچھی ہیں نوے روز کے ریمانڈ سے مطمئن تھے نہ گرفتاریوں سے جو ترامیم اچھی تھی انہیں چیلنج نہیں کیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ نیب آرڈیننس کب آیا تھا وکیل خواجہ حارس نے بتایا کہ نیب قانون 1999 میں آیا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے معاقل کی حکومت آئی تو احتساب ایکٹ بحال کر دیتے پرویز مشرف نے تو کہا تھا نیب کا مقصد کرپٹ سیاستدانوں کو سسٹم سے نکالنا ہے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر بھی کچھ ایسا ہی تھا وکیل خواجہ حارس نے کہا کہ ہماری درخواست میں کسی سیاستدان کا نام نہیں لکھا گیا وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کر دی اور بانی پی ٹی آئی کے موقف کی تردید میں اضافی دستاویزات بھی جمع کروا دی اضافی دستاویزات کے ساتھ ساوک وزیر آزم کی اڈیالہ جیل میں وقلہ سے ملاقات کی تصاویر بھی شامل ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن نے کہا ہے کہ کراچی میں خوف و حراس کی کیفیت ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن نے کہا ہے کہ کراچی میں خوف و حراس کی کیفیت ہے کراچی میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے کراچی میں صرف اسٹریٹ کرائم نہیں بلکہ دہشتگردی ہو رہی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں اسی نوجوان قتل کر دیے گئے منصورہ میں پریس کانفرنس کردے ہوئے حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ کراچی منی پاکستان اور پاکستان کی معاشی شہرگ ہے حکومتیں کراچی کو نظر انداز کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی میں چار پانچ مہینے میں آٹھ سو سے زائد نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے نوے ہزار واردادیں ایک سال میں ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہر اقتدار میں ہوتی ہے اس نے نسلوں کو برباد کر دیا نون لیگ منڈیٹ کے نام پر حکومت بنی وہ بھی کراچی سٹریٹ کرائم کی ذمہ داری نہیں لیتی پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم پوم پورٹی سیون کی پیداوار ہیں جنہوں نے انہیں سیٹے دیں انہوں نے مولک اور قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں اسی سے نوے فیصد لوگ ریپورٹ ہی نہیں کرتے صرف چھینہ جھپٹی کے پانچ چھ سو فیصد سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں اب سارا قبضہ سسٹم ہے فارم فورٹی سیون پر سب موجود ہیں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پی ڈی ایم ٹو کی وہی حکومت ہے جس نے ریجیم چینچی چلتے ہوئے نظام کو گرائے تھا اتھر کے قریب بس میں آگ لگنے سے تین مسافر جا بہا ہاک ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ میں آگ بھڑک اٹھی اتھر کے قریب بس میں آگ لگنے سے تین مسافر جان کی بازی ہار گئے چارہ پر آگ لگنے سے ٹرافیک جزوی طور پر موت تل رہی ریس کی اوزرائے کے مطابق مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی کہ اوثل میں وائی آروں کے مقام پر آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں تین افراد جا بہا ہاک جبکہ درجن سے زائد سخمی ہوئے چند مسافروں نے کوچ کی کھڑکیوں سے کھڑکیوں سے کھوٹ کر جان بچائی جبکہ دس زخمیوں کو اوثل کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اسوطہ سے کراچی منتقل کر دیا گیا ریس کی حکام کا کہنا ہے کہ کوچ میں 28 مسافر سوار تھے اور آگ پر قابو پالیا گیا تاہم حادثے میں مزید ہلاکتوں کا خچہ ہے خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسافر کوچ میں آگ پیٹرول لے جانے والی موٹر سائیکل کے ٹکرانے سے لگی ہے پی ڈی ایم اے نے لاہور سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں توفانی بارشوں کی پیشنگوئی کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آج توفانی بارشوں کی پیش گوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق اندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیش سر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم اسلام آباد، بالائی، وسطی پنجاب، خیطہ پوٹوہار، حیبر پختونخہ، شمال، مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی جھکر چلنے کے علاوہ گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر مزید بارش کا امکان ہے ترجمان پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق پنجاب کے مختلف ازلہ میں وقفے وقفے سے حقی بارشوں، تیز ہواں اور جھکر چلنے کا امکان ہے پی ڈی ایم اے نے کہا کہ راول پنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم اور منڈی بہاودین میں آندھی اور بارشوں کا امکان ہے گجرات، گجرہ والا، حافظ آباد، سیالکوٹ، ناروال، خوشاف، سرگودھا اور میاوالی میں بھی بادل برسیں گے لاہور، قصور، اکارا، فیصل آباد، ٹوبا ٹیک سنگ اور جھنگ میں بھی بارش اور دوفان متوقع ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدید لہر اور ہیٹ ویپ کی صورتحال برقرار رہے گی پنجاب بھر میں ظلہ اندزامیہ کو موسمی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے جبکہ کسانوں کو بروقت احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی فراہم کی جا رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے محکمانہ کوارڈینیشن نہ گزیر ہے شہری آسمانی بیجلی سے بچاؤں کے لیے محفوظ مقامات پر رہیں دوسری جانے محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث شہر کے درجہ حرارت میں نمائی کمی آئی ہے آج دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ پچھولی کا سلسلہ جواری رہے گا آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ 49 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخہ پنجاب خیطہ پوٹوہار اسلام آباد گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی جھکر چلنے کے علاوہ گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا ہے اس دوران سب سے زیادہ بارش پٹن میں سترہ مالم جببہ پندرہ سیدو شریف چودہ پارچنار بالا کوٹ نو کاکول کالام آٹھ تخت بھائی چار پشاور تین بچہ خان دو دیر بالائی زیری دو چران دو بنو میں ایک میلی میٹر ہوئی چلاس تین اسطور دو اسکردو ایک مزفراباد تین راولا کوٹ گھڑی دو پٹہ تین اور کوٹلی میں بھی ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی دوسری جانب شہر قائد کراچی میں تیز ہواوں کا راجبر قرار ہے جبکہ مطلبی جزوی عبرالود ہے جس کے باعث گرمی کی شدت میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اندر چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہنے کے ساتھ تیز ہوا ہی چلنے کا امکان ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی میزبان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ